اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جے بھی ٹیکنیشنز اور میں ہوں جے بھی دوستو آج جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں وہ کیپی سیٹر ٹیسٹ کرنے کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ کیپی سیٹر کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹیسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس لیے چیک کیا جاتا ہے کہ وہ یعنی کہ کمزور تو نہیں ہے خراب تو نہیں ہے ٹھیک ہے جب ہم کسی پنکھے میں یا موٹر میں اس کو لگانے کے لیے لاتے ہیں تو اس کو ضرور وہاں سے ٹیسٹ کر کے لاتے ہیں اور اگر ہم خود تکنیشن ہیں کاریگر ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے چیک کرنا ہے دوسرا اگر ہمارے کچھ دوستوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیپی سیٹر کو ہم کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں یا کیسے چیک کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے اس کو کیپی سیٹر کو چیک کرنے کے لیے ہمارا پاس ایک ایسا بورڈ ہوتا ہے جس میں یعنی کہ سیریز سوکٹ ہوتا ہے سیریز کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک اس میں پیرلل سوکٹ ہوتا ہے تو دونوں سوکٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہم اس کو جب سپارک دیتے ہیں کہ ٹرمینر کو سپارک دے کے دیتے ہیں اور اس کے بعد کسی چیز کے اس کو شورٹ کرتے ہیں تو اس کے Hugo سے اس میں ایکبار کا آتا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم یہ دادہ لگاتے ہیں کہ یہ کیپی سیٹر اچھی عالت میں ہے یا ہمارے استعمال کے لائک ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تین چار پانچھے یعنی کے کیپی سیٹر پڑے ہوئے ہیں اس میں ایک آس پاور کا بھی کیپی سیٹر ہے ایک آس پاور کی موٹر کا یعنی کے اور اس کے بعد ایک آدھے آس پاور کی موٹر کا کیپی سیٹر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس پنکھوں کے کیپی سیٹر ہیں جس میں ہمارے پاس 3.5 UFA 2.5 UFA اور 2.2 کا بھی کیپی سیٹر ہے بلکل آسان سا ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے دوستو اس کو میٹر سے بھی ہم چیک کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس میٹر ہے دو دو میٹر ہے اپنا ملٹی میٹر ہے اور دوسرا ہمارے پاس میٹر ہے لیکن ہم اس کو ہمارے پاس میٹر میں آپشن نہیں ہے کہ اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں ہوتا کچھ جو ہے کہ اس میں ہم جب سپار کرتے ہیں تو کسی ٹیسٹر کی مدد سے اس کے جو ہم یہ ٹرمینل ہے اس کو ہم شورٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک ہلکا سپار کھاتا ہے ہلکا سا تمہاکہ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیپی سیٹر ٹھیک حالت میں ہے لیکن اس میں ایک خاص دوستو ایک خاص چیز دکھاؤں گا میں آپ کو کہ جو ہمارے جلو میں ایک دھر سا بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ ہم اس کو لوئے کیات سے کسی چیز سے سپارک کریں گے تو ہمیں کرنڈ لگے گا تو اس کے بارے میں بھی آپ اس کو ویڈیو کو ضرور دیکھیں آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گا کہ اس کو ہم کیسے چیک کر رہے ہیں ٹھیک دوستو تو سب سے پہلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم آپس ہمارے پاس آدھے کی موٹر جنہی کے آدھے ہاسپاور کی موٹر کا کپی سیٹر ہے ٹھیک ہے اس چی ٹو وان ٹین یو ایف ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہاسپاور کی موٹر وان تھٹی ایٹو وان ایٹی ٹو ڈیو ایف ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس 2.2 uf کا کپی سیٹر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 3.5 uf کا کپی سیٹر ہے اور یہ ہمارے پاس 2.5 uf کا کپی سیٹر ہے تو اس کا بلکل آسان طریقہ دوستو جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بورڈ ہے اس میں ہمارے پاس wy ہمارے پاس سیری شوکٹ ہے اور یہ ہمارے پاس perl ہائن یعنی کے ڈائریک لائن کاiquer جب آپ چیک ختم کر ہیں جب آپ سیریز میں سے چیک کریں تو اس کے جو وائر کے تو یہ دو ٹرمینل ہیں Jump here جو ہمارے پاس سریز ڈے ہے یہ سریز میں اس کی لگا ہے ای Thiے ڈے بلب بھی اس کی شیریز لائن سے روشن ہوا رہا ہے تو جب اس کو آپ چیک کریں سیریز میں دیکھئیں تو اس کو جب آپ دونوں اس کے پوائنًٹ ٹچ کرتے ہیں تو اس سیریز میں چیک کرتے ہیں تو اس کو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اس کو سیریز میں تھوڑی دیر تک لگا کے رکھیں گے تھوڑی دیر سے مراد یعنی کہ دو تین سیکنڈ تاک اس کو آپ لگا کے رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سپارک کیا ٹھیک ہے تو یہ اچھا سپارک ہوا ہے یعنی کہ یہ کیپسٹر جو ہے اچھی حالت میں ہے ٹھیک ہے یہ اتنا سانسا مرالہ ہے کیپسٹر چیک کرنے کا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آدھا ہاسپارک موٹر کا کیپسٹر ہے اس کو سیریز میں چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ تھوڑی دیر لگا کے رکھیں گے ٹھیک ہے تھوڑی دیر لگا کے رکھا اس کے بعد ہم نے اس کو سپارک کیا لیکن یہ ہے اس کا سپارک بالکل بھی نہیں ہوا اس کو تھوڑی دیر اور زیادہ دیر ہم لگا کے رکھتے ہیں دوبارہ چیک کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھا کہ اس کا ہلکا سپارک ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بڑی کے پسٹر ہیں آدھا ہاسپاور اور ایک ہاسپاور کا تو اس کو ہم جو ہے آپ جب بھی چیک کرنا ہو تو اس کو پیرلل لائن میں دیریک لائن میں اس کو چیک کرنا چاہیے لیکن جب آپ اس کو پیرلل لائن میں استعمال کریں گے تو آپ کو بلکل اس کی احتیاط کرنی پڑے گی اور اس کو جب ٹرمینل پر اس کے وائر کے یہ دونوں سیریں لگائیں گے تو بلکل یعنی کہ میلی سیکنڈ کے حساب سے اس کو آپ ٹچ کریں گے تھوڑی دیر لگا کے رکھتے ہیں تو یہ خود اس کا یعنی کہ جو سپارک ہوتا ہے وہ بلاسٹ کر جاتا ہے تو اس سے جب اس کو چیک کرنا ہے تو آپ نے بالکل میلی سیکنڈ کے حساب سے ٹچ کرنا ہے اور تار کو ہٹا لینا ہے اور کسی بھی جیسے یہ ہمارے پاس سے کوپر کی باہر ہے اس پر لگائیں گے تو اس کا سپارک ہوگا تو یعنی کہ یہ اس کی ٹسٹنگ ہے دوستو یہ ہم نے لگایا یہ ہمارا جو ہے پیرلل سوکٹ ہے ڈیریک لائن کا سوکٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے ایک تار اس کا ٹچ کر لیا اب دوسرے تار کو صرف صرف جو ہے ہلکا سا اس کے آپ نے اسے سپارک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھا کہ آپ نے اس کا ایک زور دا گزنی کے سپارک ہوا ہے دوبارہ چیک کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کام کر رہا ہے اچھی حالت میں ہے اس کے بعد آدھے ہاس پاور کا کیپسٹر ہے اس کو بھی آپ نے یہ پیرلل لائن میں ہم نے چیک کر رہے ہیں ہلکا یہ ایک وائر اس کو ٹچ کر دیا دوسرا وائر صرف ملی سیکنڈ کے حساب سے لگانا اور ہٹا لینا ہے یہ دیکھا ہم نے اس کو لگایا اور ہٹا لیا اور اس کو ہم نے یہ اس میں دیکھو چیک کیا یعنی کہ یہ اچھا سپارک ہوا ہے یعنی کہ یہ اچھی حالت میں ہے اس کے بعد ہم نے یہ ٹوپنڈ فائف کا کیپسٹر ہے ہم پیرلل لائن میں چیک کر رہے ہیں احتیاط کرنی ہے آپ نے بلکل ہلکا سپارک ٹچ کیا اس کو ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہلکا اس میں آواز آئی ہے یعنی کہ یہ جو ہے استعمال ہو چکا ہے تو یہ یعنی کہ کمزور ہو چکا ہے تو یہ ہمارے استعمال میں نہیں آئے گا تو بلکل آسان طریقہ ہے سیریز میں بھی چیک کر سکتے ہیں اور اس کو ہم پیرلل میں بھی چیک کر سکتے ہیں دوستو ابھی میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ پر اوپر لگا کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو یعنی کہ اس کو جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اینڈ تک ویڈیو دیکھنا یہ دیکھا یہ روڈ ہے یہ روڈ میں نے یعنی کہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے کوپر کی روڈ ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں اس کو میں اپنے ہاتھ میں سپار کر رہا ہوں لیکن یعنی کہ مجھے کچھ یعنی کہ اس کا کوئی جھرک نہیں لگا کوئی جھٹکہ نہیں لگا ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے دوبارہ بڑا کیپیسٹر ہے جو ایک خاص پاور کا ہے اس کو چیک کر رہا ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ میں بتاتا جاؤں کہ صرف ایک خاص پاور تک کیپیسٹر تک اس کو یعنی کہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اس کے علاوہ میں نے یعنی کہ نہیں کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پس ایک سکہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہ لگا رہے ہیں اس کو ٹچ کیا اس نے سپار کیا تو اب یہ یہ جو طریقہ ہے جیسے یہ میں نے ٹچ کیا ہے یہ میرے خیال میں کسی نے بھی آج تک نہیں کیا لیکن ہمارے دلوں میں ضرور ایک لیکٹک کا خوف بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہمیسہ کرنے سے منع کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو دوستو اگر آپ کو ماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں دوستو سے شیئر کریں شیئر کریں اور اس سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہے آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے شکریہ اللہ حافظ